اسلام علیکم ایمری ون ویلکم بیک تو مائی چینل این ویلکم بیک تو اوشن لائف سٹائل این انڈین فلکر سو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں سب خوش ہیں اور اللہ پاک سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں خیر خیریت سے رہیں آمین سمہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنے بلوک کا آگاز کرتی ہوں تو بلوک کے شروعات ہو رہی ہے جی مورننگ پریگفرس سے اور پریگفرس میں میں بنا رہی تھی یہ سیمائی اور ان کو ہے نا کئی جگہ پر بولا جاتا ہے مزافر بولا جاتا ہے اور مطلب بھو پال بھی بولا جاتا ہے زہاتر اور میری ممی بھی اس کو مزافری بولتی ہیں تو میں سچا کہ چلو آج میں یہی سے ہی ویڈیو جو سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی جو ہے نا وہ اپنا بریگفرس روٹین شیئر کرتی ہوں تو میرے گھر میں یہ سیمائی بڑی پسند کی جاتی ہے میرے ہسپینڈ کو اور میرے بچوں کو بڑی پسند نہیں ہے مجھے تو ویسے بھی اتنا زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں تو بس یہاں پر یہ دیکھئے میں نے سیمائی کو اچھی طریقے سے روست کر کے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے جب تک میں دوسرا کام کر لیتی ہوں تو میں بنا رہی ہوں یہاں پر سوژی کا ڈھوکلا تو سوژی میں نے لے لی ہوئی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے سٹینر کی ہیلپ سے چھاننے کے بعد میں نے اس کو ایک بول میں راسپر کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گے دو سے تین ٹیبل سپون دہی تو یہ گھر کی فریش دہی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے ہم مکس تو میں ایک ہاتھ سے ریکارڈ کر رہی تھی اور ایک ہاتھ سے جو ہے نا بنا رہی تو اس کو مکس کر رہی تو ٹھیک سے ہونی پا رہا تھا آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجیے گا اور اور یہاں پر میں نے لی ہوئی ہے کچھ ویزی ٹیبلز تو یہاں پر میں نے ٹاماٹر لیا ہوا ہے ہری مرچ لی ہوئی ہے ہرا دھنیا اور پیاز ان کو میں نے فائنلی چاپ کیا ہوا ہے اور اب اس میں ٹرانسپر کر دوں گی ویسے جو ہے نا میں اتپا منا رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ آج میں سوژی کا ڈھوکلا بناتی ہوں کچھ الگ ریسپی بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ کے ساتھ میں میں شیئر کروں گی کس طریقے سے میں سوژی کا ڈھوکلا بناتی ہوں تو سوژی کا ڈھوکلا جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت ٹیسٹ لگتا ہے کھانے میں تو بس یہاں پر یہ دیکھئے میں نے ساری ویزیٹیبل ڈال دی اور پانی ڈال کر کے اس کا اچھے سے گھول تیار کر لیا ہے پتلا سا گھولی ہے زیادہ مطلب گاڑا نہیں ہے اور اب اس کو ہم رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے تب تک ہم آتے اپنے سوائیں کی طرف تو یہاں پر میں سوائیں بنانے سٹارٹ کر دی ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے بٹر میں اس کو بٹر میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کھی میں بنا لیجے گا گھی اور بٹر میں دونوں ہمیں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہاتا ہے تو بس اب میں ایسے میں ڈال دیا ہے دو الائیٹسی الائیٹسی ڈالنے کے بعد میں میں اس میں ڈال دوں گی شکر تو جتنی میں نے مطلب لی ہوئی تھی سوائیں برابر میں نے نہیں لیا شکر اس سے تھوڑ نی ڈی ہوئی ہے اور میٹھا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے اور اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا کم ہی رکھایا شکر کو تو شکر ڈالنے کے بعد میں میں اس میں ڈال دیا ہے پانی ہے پانی کی میں اچھا س见 بوئل آنے دیں گے تو بس یہاں پہ دیکھیں پانی میں بوائل آ رہا ہے اور اس میں ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس میں ایک تار کی چاشنے بنائیں یا دو تار کی چاشنے بنائیں بس جب تک شکر کھولتی ہے تب تک ہم نے پکا لینا ہوتا ہے اس کو اور بس اس میں میں ڈال دیا ہے فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر میں اس میں ڈال دیا اس سے کلر تھوڑا سا اچھا آئے گا سیوائی کا اور اس کے بعد میں میں اس میں ڈال دوں گی درائی فروٹس سیوائن کو بھی میں نے معلوم ہے گھی میں ہی فرائی کیا ہوا تھا اس کو ایسے ہی ڈرائی روست نہیں کیا تھا اس کو اچھے سے گھی میں فرائی کر لیا تھا اس سے تیز جو ہوتا نا بہت اچھا تھا ہے تو بس یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اور بس اب یہ بنتی رہے گی اور اس کے بعد میں میں آپ کو دیکھاتی ہوں ہمارا سوجی کا ڈھوکلا تب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہو چکا ہے پانی اچھے سے سوک چکا ہے تو یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ ہو چکی تھے اور پانی آپ لوگ دیکھ س ہمارا بیٹر تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو فیٹ لیں گے یہ ویسکر کی ہیلپ سے اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی بھی بس نا ویسی ٹیبل سی ایڈ کی ہوئی ہے زیادہ مسالے میں اس میں ایڈ نہیں کیے ہیں تو اس میں مسالے نہیں ایڈ ہوتے ہیں اگر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنا چاہے تو کر لیں ویسے یہ نا یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے بس میں اس میں ایڈ کر دوں گی ن نمک آپ چاہے تو کالی مرچ کا پاوڈر یا فیجر مرچ ویسے مرچ کی اس میں ضرورت ہوتی نہیں ہے وہ ویسے ہی ہم نے ہر ایڈ اس میں ایڈ کی ہوئی تھی تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس میں نے یہاں پر جو ہے نا ایک ٹیبل سپون تیل ایڈ کیا ہوا تھا اور نمک ایڈ کیا اور that's it اس کے علاوہ میں نے کوئی مسالے سمی ایڈ نہیں کیا تو بس ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب جس ویسے میں ہمیں اس کو بنانا ہے اس کو اچھے سے ہم لوگ کر لیں گے تیل سے گریس تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے تیل سے گریس کر لیں گے تاکہ ہم اس کو نکال لینا تو یہ بہت آسانی سے نکل سکے تو بس اس کو گریس کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دیا ہے میں نے سائیڈ میں اب ہم اس بیٹر میں ڈ یہاں پر میں اینو کا یوز کر رہے ہوں آپ چاہیں تو ویکنگ سوڈا کا یوز کر لیجئے گا ویسے اینو زیادہ بیٹر رہتا ہے اینو سے جو ہوتا ہے نا اچھا فلاپی بنتا ہے ہمارا ڈھوکلا تو بس یہاں پر میں نے اینو ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے زیادہ ہمیں اس کو فیٹر نہیں ہے اینو ڈالنے کے بعد میں بس ایک بار مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے پور کر دیں گے جس ویسل میں جس ویسل کو ہم نے گریس کیا ہوا تھا اور بس ہم نے ایک بھگونی میں پانی پہلے سی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو ہم سٹیم دیں گے اس وجہ سے تو بس یہاں پر یہ دیکھئے ایک بھگونی میں نے اس کو رکھ دیا ہے پانی پہلے سی گرم ہو چکا ہے تو بہت مطلب سامل کر ڈالیے گا رکھئے گا اس کو تو بس اس کو اسٹیم ہونے دیتے ہیں آدھا گھنٹے میں اسٹیم ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری سمائنگ بھی بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اور یہاں پر ابھی دس منٹ بعد میں آپ کو چیک کر کے بتا رہی ہوں ہمارا ڈھوکلا کتنا مطلب تیار ہوا ہے تو ابھی دیکھئے ابھی ہماری فوک جو ہے لگ بھگ کلیر آرہی لیکن اتنی زیادہ کلیر نہیں آرہی جتنا کی مجھے چاہیے تب ہی اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے پندرہ منٹ اور اس کو ڈھنک دیتے ہیں اچھے طریقے سے سٹیم ہونے دیں گے اس کو تو بس یہاں پر یہ دیکھئے میں نے اس کو نکال لیا تھا اور یہ ہے نا ہمارا اچھے طریقے سٹیم ہو گیا تھا ڈھوکلا تو بس اس کو چاروں کونوں سے اس طریقے سے کر دیں گے نائف کی ہلپ سے تاکہ یہ نا آسانی سے نکل سکے اور بس اس کو نکال لیں گے تو بس میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اس کے بعد میں جو ہے نا کلپ مس ہو گئی تھی میرا فون جو ہے نا بند ہو گیا تھا تو یہ لاسٹ کے ڈھوکلے رہ گئے تھے جو میں بچوں کو دے رہی تھی تو بس میں یہاں پر اس کو فرائی کر لیا تھا اس کے ویڈیو میں یہاں پر نہیں بنائی ہوئی تھی تو میں اگلی بار سے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گے سو بس فرینڈ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں علیشکہ اور بان تو یہ دونوں بچے میرے پیارے سے ماشاءاللہ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں قائدہ تو ہندی کی جو پڑھائی ہے سکول کی جو پڑھائی ہے وہ تو چل ہی رہی ہے دونوں کی ماشاءاللہ وہ بھی اچھا ہی پڑھ رہے ہیں دونوں اپنا ہومورگ کرتے ہیں اور ہالیڈی ہومورگ ملا ہوا ہے تو وہ بھی ان کا جو ہے نا کنٹینیو ہے اور پڑھائی جو ہے ان لوگوں کی ماشاءاللہ اچھے چل رہی ہے تو یہاں پر میں ان لوگوں کو قائدہ لے کر کے بھی بیٹھتی ہوں تاکہ یہ لوگ ہیں نا یہ بھی پڑھ سکیں اور یہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے یہ والی عمر کہ اس میں جب ہم کچ چیز سکھاتے ہیں بچوں کو تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ لائف ٹائم تک ان کے ذہن میں رہتی ہے ہمیشہ تو یہ اس عمر پر بچوں بہت جلدی کیچ کرتے ہیں بہت جلدی اوبزرپ کرتے ہیں بہت اچھے ساری چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں اور جب پڑے ہو جائیں گے تو اتنا زیادہ ان لوگوں خود ہی ٹائم نہیں رہے گا تو میں ان لوگوں کو لے کر بیٹھتی ہوں اور ماشاءاللہ دونوں پڑھ رہے ہیں وہ کافی اچھا پڑھ رہا ہے آوان جو ہے نا کھیل کھیل میں پ پڑھتے ہیں مطلب چلتے پڑھتے لیکن علش کا جو ہے اچھے سے پیٹ کر طریقے سے پڑھتی گئے کہ علش کا تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہیں اب تو ماشاءاللہ دونوں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور یاد بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو سبق تو یہ جو علم ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے دین کا علم جو ہے بہت ضروری ہے بچوں کو بتانا دین کی باتیں انہیں شیئر کرنا اور اگر آپ کی گھر میں بھی بچے ہیں تو ان کو بھی ضروری بٹھائیں اپنے ساتھ میں اور ان سے کافی ساری دین کی باتیں شیئر کریں اچھے اچھے باتیں کریں اس سے بچوں کے دل دماغ میں بیٹھیں اور بچے ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں اپنے دماغ میں تو بس سے آپ لوگ بھی ضرور دعای کیجئے گا اپنے دعا میں ضرور شامل کیجئے گا میرے بچوں کو اور مجھے تاکہ اپنی زندگی میں ضرور مطلب بہت ساری کامیاں بھی حاصل کریں ہمیشہ خوش رہیں اور بہت نیک انسان بنیں تاکہ ہی سب کی مدد کر سکیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظومان میں رکھ آمین سو بس یہیں تک میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ ہوتا ہے ختم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا کیسا لگا ضرور بتائے گا کومنٹ میں لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بیلنگ کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ تک میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے پہنچ سکے سو پھر ملتے ہیں آپ سے کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھیے گا پیڈو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ